گائز دنیا میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہ سمگلنگ کرتے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے تاریخ اور موجودہ دور کے کچھ ایسے سمگلرز کے بارے میں جنہوں نے دنیا کو ہلاک کر رکھ دیا ہے اور اس سے اتنا پیسہ کمائیا کہ رات و رات ان کا نام دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں آ گیا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں انفرمیٹیو مائنڈز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جوکوین الچاپو غزمان دوستو امریکی ڈرگ انفارسمنٹ ایڈمنیسٹریشن کے مطابق انیس سو نبے کے شروع میں میکسکو سے کوکین امریکہ سمگل کرنے کے لیے وہ جدید ترین سرنگیں استعمال کی جاتی تھی جو کہ ڈاغلیس ایریزونا میں واقع ہیں اور انیس سو ترانوے میں کیلیفونیا میں یہ کوکین سمگل کرتے ہوئے پکڑ لی گئی جس کا وزن سیون پوائنٹ تری ٹنڈ تھا جو کہ مرچوں کے کین میں چھپی ہوئی تھی لیکن دوستو سمگلرز بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور کوئی بھی ایلیگل کام کرنے والا شخص اپنے ساتھ ہتھیار ضرور رکھتا ہے انہوں نے بندوقوں کے ساتھ پولیس کا مقابلہ کیا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے لیکن پولیس نے ان کو ٹریس کرتے ہوئے گوٹے مالا میں پکڑ لیا اور انہیں انیس سو ترانوے میں جیل بھیج دیا گیا کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ خطرناک تھے اس لیے ان کو انیس سو پینسٹھ میں پینٹ گرائیڈے نامی زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی والی جیل میں منتقل کر دیا گیا لیکن یہ جیل کی لانڈری سے وین میں چھپ کر وہاں سے باگ گئے اور کافی دیر آزاد گھومتے رہے لیکن پھر گوزمان کو بائیس فروری دوہزار چودہ کو گرفتار کر لیا گیا انہیں منشیات کی دنیا کا ایک ہیرو سمجھا جاتا تھا دوہزار پندرہ میں گوزمان دوسری بار زیادہ سے زیادہ حفاظتی جیل سے شاور فرش کے ذریعے فرار ہوا وہاں ایک میل لمبی سرنگ تھی جو کہ ایک مکان پر اختتام پذیر ہوتی تھی لیکن دوستو جب قسمت خراب ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا گوزمان کو پھر آٹھ جنوی دوہزار سولہ کو میکسیکن میرنز نے پکڑ لیا تھا کرسٹوفر کوک دوستو یہ چین میں پیدا ہوا اور میکسیکن بزنس مین ہے جس پر الزام لگیا گیا تھا کہ وہ اشیاء سے میکسیکو میں ہیڈرو فور بین کی سمگلنگ کرتا تھا جب اس کے خلاف کاروائی کر کے اس کو گرفتار کر لیا گیا اس کے گھر کی تلاشی لینے پر دو سو سات ملین نقد رقم اور اٹھارہ ملین میکسیکن پیسے موجود تھے جو کہ میکسیکو کے لیے ایک بریکنگ نیوز تھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کو اس سب کے لیے مجبور کیا گیا تھا ان کو سیکرٹری لیبر کے طور پر شناکت کیا گیا تھا تاکہ وہ اس رقم کو گھر میں رکھیں پیبلو اسکوبار دوستو یہ کولمبیا کا رہنے والا تھا اور منشیات کا مالک تھا اسے دنیا کا سب سے بڑا آؤٹلا کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جتنی قانون کی خلاف ورزی کی آج تک کسی نے نہیں کی اسکوبار اب تک کا سب سے بڑا دھوکے باز کوکین سمگلر تھا انہوں نے کچھ ہی وقت میں منشیات سے اتنی دولت کمالی کہ 1989 میں فوربس میکزین نے اسکوبار کو دنیا کا ساتویں امیر ترین شخص قرار دے دیا ایک اندازے کے مطابق اس کی دولت 25 بلین امریکن ڈالر تھی 1986 میں اس نے کولمبیا کی ریاست میں آنے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام ہو گیا کہا جاتا ہے کہ ایک بار پابلو اسکوبار نے پولیس سے باگتے ہوئے ایک تھنڈی جگہ پر خود کو چھپایا اور اپنی بیٹی کو گرم رکھنے کے لیے 20 لاکھ ڈالر نکت جلا دیئے گریسیلڈا بلینکو دوستو یہ عورت کوکین کی مالک تھی یہ میامی اور کولمبیا میں آپریشن کیا کرتی تھی اپنے آپریشن کے اروج کے دوران انہوں نے جنوبی فلوریڈا میں ایک نیٹور کے ذریعے ہر مات 1600 کلو گرام کوکین سمگل کی یہ عورت بہت زیادہ بے رہم اور انتہائی تشدود کرنے کی وجہ سے مشہور تھی جیسا کہ عام لوگوں کو دن کی روشنی میں سریعام قتل کرنا اور ہوائی اڈوں پر دھوکے سے کوکین سمگل کرنا اور بائیک رائیڈرز کو قتل کرنا ایک اندازے کے مطابق یہ کولمبیا فلوریڈا نیو یارک اور کلیفونیا میں دو سو فراد کے قتل کی ذمہ دار ہیں انہوں نے بے حد پیسہ کمیا لیکن بہت زیادہ قتل و گرد کی وجہ سے عدالت نے انہیں بیس سال قید سنا دی جب بیس سال بعد یہ جیل سے واپس آئیں تو تین دسمبر دوہزار بارہ کو بائیک رائیڈرز نے ان کو قتل کر دیا ریک روس دوستو ریک روس منشیات کی دنیا کا بادشاہ تھا اس نے انیس سو اسی میں منشیات کی دنیا کی صدارت سنبھالی اور یہ لاس انجلس کا رہائشی تھا کہا جاتا ہے کہ اس کے منشیات کے عروج کے دوران انہوں نے ایک دن میں ٹو ملین ڈالرز بھی کمائے اور رات و رات امیر ہو گئے یہ بہت شاتر انسان تھا انہوں نے اپنے عروج کے دوران نیو یارک کلیفونیا اور دوسری جگہوں پر کئی ٹن کوکین پہنچا دی جس سے انہیں چھ سو ملین ڈالرز سے زیادہ رقم حانسل ہوئی اسٹنگ اپریشن کے دوران فیڈرل ایجنڈ سے سو کلو گرام سے زیادہ کوکین کھریدنے کے جرم میں 1998 میں راس کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی پھر کچھ عرصہ بعد اہم شخصیات کی بہت سی اپیلوں پر راس کا کیس وفاقی عدالت میں روبرو چلایا گیا اور اس کی سزا کو کم کر کے 20 سال کر دیا گیا اور 2009 میں ان کو رہا کر دیا گیا جون 2014 میں ریکراس مگلر نے اپنے ایک کتاب فری وے ریکراس جاری کی جو کہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی جو سفیگرو اگوسٹو دوستو اس کو کیری بون سٹی کا دوسرا پیبلو اسکو بارڈون کہا جاتا تھا یہ پورٹو ریکن منشیات کا سمگلر تھا دوستو پورٹو ریکن میں 90% کوکین سمگل کی جاتی ہے اور یہ پورٹو ریکن کی ریاست کا صدر تھا اس نے دو مہینوں میں دو ملین ڈالر تک کمالیے تھے جس سے اس کی زندگی بدل گئی اور لوگ اس کو جاننا شروع ہو گئے اور اس سے خوف زدہ ہونے لگے فیگرو اگوسٹو کو پورٹو ریکو کا ایک انتہائی خطرناک منشیات کا مالک سمجھا جاتا تھا دوستو فرینک کا ایک امریکن ڈرگ مافیا تھا اس نے اپنی حکومت امریکہ میں تب شروع کی تھی جب امریکہ میں نوجوان نسل سب سے برے دور میں تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک گریب آدمی ملینر بھی بن سکتا ہے لیکن فرینک کے پاس ایک بلین ڈالر تھے جو کہ اس نے اپنے کام سے کمائے تھے مانا جاتا ہے کہ آج اس کے پاس پچاس ملین ڈالر بچے ہیں فرینک پر ایک امریکن فلم بھی بنی ہے جس میں فرینک کا رول ڈینجر واشنگٹن نے کیا ہے نکی بیرنز دوستو نکی نے بچپن سے ہی ڈرگ بیچنا شروع کر دیا تھا اور آہستہ آہستہ اس نے منشیات بیچتے ہوئے ایک وقت تو تقریباً سو ملین ڈالر تک بنا لیے تھے نکی بہت دیر تک پولیس سے بچتا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام انٹچبل رکھ دیا گیا پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اسے بھی جیل ہو گئی جیل تو اسے عمر قید کی ہوئی تھی پر نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جیل سے وہ باہر آ گیا اور سنا ہے کہ وہ آج کل قانون کے مطابق ایک عام شخص کے طور پر اپنی زندگی گزارا ہے پاول لیر الیکسزینڈر دوستو پاول منشیات کی دنیا کا سب سے چلاک کھلاڑی مانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک وقت اس نے سرکار کے ساتھ کام کر کے اپنے تمام دشمن مافیا ڈرگ لیڈرز کو جیل میں بیج دیا اور جب اس دنیا میں اس کا کوئی کمپٹیٹر نہ رہا تو اس نے اپنی حکمرانی قائم کر لی کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں اس کے پاس 170 ملین ڈالر تھے لیکن پھر اس کو پکڑ لیا گیا اور اسے بارہ سال کی سزا کاٹنے کے لیے برازیل کی جیل میں بیج دیا گیا مگر وہ وہاں سے بھاگ گیا اور اس کو آج بھی پوری دنیا کی پولیس تلاش کر رہی ہے کارلس لیڈر دوستو کارلس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈرگز کی دنیا کا بہترین کیریئر تھا دوسرے لفظوں میں کہیں تو وہ دنیا کے تمام ڈرگز ڈیلر کے لیے پوسٹ آفیس کا کام کرتا تھا کیونکہ یہ امریکہ سے پوری دنیا میں ڈرگز پہنچانے کا کام کرتا تھا اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب اس کے بینک اکاؤنٹ میں 2.5 بلین ڈالر اکم موجود تھی تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون پر کلک کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی مور انفرمیٹی ویڈیوز اور انٹرسٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکتے ہیں